ہیلو ایوری وان اسے شفیق خان ہم ابشری احیاء ویلکم ٹو خان روز خوش آمدید ہے آپ کے خان روز میں آیا جہاں ہم پھر حاضر ہو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس پر ہم ریکشن کرنے والے وہ پاکستان کے حوالے سے ہیں انڈیا کی جو موسٹرنگ جو چینل ہے وہاں پہ یہ ویڈیو شو گیا ہے ٹوار پی ڈیا ایج ڈی ہندی سے تو یہ ویڈیو ہم انڈیا جو ریکشن کرتے ہیں ان سے لیا ہے تو اس چینل کو آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں آج جو ہم جو ریکشن کر رہے ہیں وہ پاکستان کی جو ویڈیو ہم خود ہی پاکستانی ہے لیکن ہم جو انڈیا کی جو مطلب اوپینین ہے پاکستان کے حوالے سے یا پاکستان کی جیتنی کی ان کے اسپیلیشن کیا ہے اس ویڈیو میں ہم وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ تو پلیز اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو خانوش کو سبسکرائب نہیں ہے تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اسپنے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں چلو یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ سے بات کریں دوستو دھرموں کے آدھار پر علق ہونے والا پاکستان دنیا کا پہلا ملک تھا پاکستان دنیا کا پہلا اسلامی ریپبلک ہے پاکستان کی آبادی آزادی کے سمیہ تین کروڑ تھی جو اب بڑھ کر بائیس کروڑ ہو چکی ہے جن میں 96.28% مسلمان 1.85% ہندو 1.59% کرسٹین 0.22% احمدیہ اور 0.7% انیہ دھرم کے لوگ ہیں آبادی کے ماملے میں پاکستان دنیا کا پانچوان سبسی زیادہ جرسنکھیا والا دیش ہے انڈونیشیا کے بعد پاکستان دنیا کا سبسی زیادہ مسلم آبادی والا دیش ہے پاکستان کا کولک کشترفل 8,81,913 سکوائر کلومیٹر ہے کشترفل کے حساب سے پاکستان دنیا کا 33 وقت سبسی بڑا دیش ہے پاکستان کی جیڈی پی 1.076 ٹریلین ہے جو کہ دنیا کی بائیسویں سبسی بڑی ارثی ویبستہ ہے پاکستان کی راشتری بھاشا اردو ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ماتر 8% آبادی ہی اردو بھاشا بولتی ہے پاکستان کی لگ بھگ 70% آبادی پنجابی بولتی ہے پاکستان کا راشتری پشوب مار کھوڑ ہے پاکستان کا راشتری پکشی چکوڑ ہے پاکستان میں گرمیوں کا راشتری بھل آم ہے جبکہ زردیوں کا راشتری بھل امرو پاکستان کا راشتری بھرکش ہیمالائی دیودار ہے پاکستان کا راشتری کھیل ہاکی ہے پاکستان کا راشتری پیپدارت گنے کا جوز ہے جسے روح کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے پاکستان کے راشتری ندی سندھو ندی ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ فٹبال کا نرمان پاکستان میں ہی ہوتا ہے پاکستان میں فٹبال بنانے کا کام سیالکوٹ شہر میں کیا جاتا ہے اس شہر میں ہر سال 40 سے 60 ملین فٹبال کا نرمان کیا جاتا ہے جو کہ دنیا بھر میں اپیو کیے جانے والے فٹبال کا لگ بھگ 50% ہے یہاں تک کہ فیفا ورلڈ کپ میں بھی پاکستان میں نرمیت فٹبال کا اپیو کیا جاتا ہے پاکستان کی سینہ دنیا کی چھٹی سب سے بڑی سینہ ہے پاکستانی آرمی میں 6,53,000 ایکٹیو ستر سے ہے پاکستان کا سرکشہ بجٹ 10.3 بلین ڈالر ہے جو کی اس کی جیڈی پی کا 4% ہے ترکی کے بعد پاکستان دنیا کا دوسرا ایسا اسلامی دیش تھا جس نے مہیلاؤں کو سینہ میں شامل ہونے کی اجازت دی پرمانو شکتی حاصل کرنے والا پاکستان دنیا کا ایک لاؤتا اسلامی دیش ہے پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا پرائیوٹ ایمبولنس نیٹورک ہے یہ ایمبولنس نیٹورک اید ہی فاؤنڈیشن دوارہ چلایا جاتا ہے پاکستان نے اب تک صرف دو بار نوبل پرائز جیتا ہے جس میں ملالا یوسف جہی پوری دنیا میں سب سے کم عمر میں نوبل پرائز جیتنے والی شخص ہے انہیں 17 سال کی عمر میں 2014 میں بھارت کے کیلاش ستیارتی کے ساتھ ساہیوک دروپ سے نوبل پیس پرائز سے سمباند کیا گیا تھا وہیں عبدالسلام کو 1979 میں فیزکس کی کشتر میں نوبل پرائز سے سمباند کیا گیا کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہونے کے ساتھ ہی دنیا کا باہرواس سب سے بڑا شہر ہے یہ شہر پاکستان کا فینینشل حب بھی ہے پاکستان کے دو سب سے بڑے بندرگاہ ہے پورٹ آف کراچی اینڈ پورٹ بین قاسم بھی اسی شہر میں ہے اس کے علاوہ اس دیش کا بیزیسٹ ائرپورٹ جنناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی اسی شہر میں ہے ورطمان میں یہ شہر سندھ پراند کی راج دھانی ہے پاکستان میں پورشوں کا ساکشرتہ در 71% ہے جبکہ مہیلاؤں کا ساکشرتہ در ماتر 49% ہے سب سے زیادہ ساکشرتہ در اسلام آباد کا ہے جہاں 82% لوگ پڑے لکھے ہیں وہی سب سے کم ساکشرتہ در تور گھر زیلے کا ہے جہاں صرف 23% لوگ پڑے لکھے ہیں پاکستان کی 49% آبادی انگلیش بولتی ہیں پاکستان میں ہر سال 4,45,000 یونیورسٹی گریجویٹس اور 10,000 کمپیوٹر سائنس گریجویٹس نکلتی ہیں انجیونیروں اور ویگانیگوں کی ساتھ بھی سب سے بڑی فوج اسی دیش میں ہیں پاکستان کی ایڈیوکیشن سسٹم کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ دیا اپنی پڑھائی میں سالانہ دو لاکھ سے زیادہ خرج کر رہے ہوں تو پھر آپ کو 5% ایڈوانس ٹیکس دینا ہوگا دنیا کی ٹاپ 50 ہائیسٹ ماؤنٹین پیک میں سے 16 ماؤنٹین پیک پاکستان میں ہیں پاکستان کی سب سے اونچی پروت چوٹی کیجو ہے جس کی اونچائی 8611 میٹر ہے یہ ماؤنٹ ایوریسٹ کے بعد دنیا کی دوسری سب سے اونچی پروت چوٹی بھی ہے پاکستان میں ہی دنیا کا سب سے اونچا انٹرنیشنل ہائیوے بھی موجود ہے جس کا نام کاراکورم ہائیوے ہے کاراکورم پہاڑیوں کے بیٹ سے گزرنے والے اس ہائیوے کو دنیا کا آٹھوہ اجوبہ بھی کہتے ہیں یہ ہائیوے 15300 فیٹ کی اونچائی پرستیت ہے اور یہ پاکستان کو چین سے جھوٹی ہے 1300 کلومیٹر لمبے اس ہائیوے پر لانگ ڈرائیو کرتے ہوئے کئی سارے ادھوت نظاروں کا لطف اٹھایا جا سکتا ہے دنیا کے سب سے اونچی ہائیوے کے ذاتھ ہی دنیا کا سب سے اونچا ایٹی ایم اور دنیا کا سب سے اونچا پولو گراؤن بھی پاکستان میں ہی ہے یہ ایٹی ایم گلگٹ بلستان کے کنجی ارپاس علاقے میں 15397 فیٹ کی اونچائی پرستیت ہے وہی دنیا کا سب سے اونچا پولو گراؤن بھی گلگٹ میں ہیستیت ہے جس کا نام ہے شاندور ٹا اس کے اونچائی 12200 فیٹ ہے اور یہاں ہر سال شاندور پولو فیسٹیول کا بھی آئیوجن کیا جاتا ہے جہاں دیش ویدیش سے ہزاروں پریہ ٹکاتے ہیں پاکستان مستد کھیورا سالٹ مائن دنیا کا سب سے پرانا اور دوسرا سب سے بڑا سالٹ مائن ہے اس سالٹ مائن کی کھوچ 320 بیسی میں ایکزینڈر کے سینکوں نے کی تھی یہاں سے ہر سال ٹن نمک کا اتپادن ہوتا ہے اس سالٹ مائن میں لگ بک 600 ملین ٹن نمک موجود ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ پاکستان کا تھار پارکر ڈیزرڈ دنیا کا اکلاوتا ایسا رگستان ہے جو بنجر رہو کر اپ جاؤ ہے یہ رگستان سندھ پرانت کے تھار پارکر زلے مستد ہے آپ کو بتا دے کہ پورے پاکستان میں ہندووں کی سب سے زیادہ آبادی اسی زلے میں ہیں انسٹیٹوٹ آف یوروپین بزنس ایڈنسٹریشن کے دوارہ 125 دیشوں میں کرائے گئے سرنے کے مطابق پاکستانی لوگ پوری دنیا میں چوتھے سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں اس انٹیلیجنس کا ایک اچھا ادھارن یہ ہے کہ 1986 میں دنیا کا سب سے پہلا کمپیوٹر وائرس دو پاکستانی بھائی امجد فاروق علوی اور پاسد فاروق علوی نے ہی مل کر بنایا تھا پاکستان میں سست گوادار بندرگاہ ہے اس دنیا کا سب سے گھرا سمندری بندرگاہ ہے یہ بندرگاہ بلوچستان پرانت میں ستے تھے اور پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر اس کا نرمان کیا چائنا پاکستان ایکانومک کوریڈور کے لیے بھی یہ بندرگاہ کافی مہتوکون مانا جاتا ہے پاکستان کی راجدانی اسلام آباد کو دنیا کی دوسری سب سے خوبصورت راجدانی بانا جاتا ہے پاکستان کے گھن کے بعد 1967 تک اس دیش کی راجدانی کاراچی تھی 1959 میں ایوب خان نے نئے راجدانی کا نرمان کرانے کا فیصلہ کیا جب تک اسلام آباد راجدانی کے روپ میں تیار ہو رہا تھا تب تک ملیٹری ہیڈکوارٹر راول بندی کو پاکستان کی انترم راجدانی بنائی گئی اسلام آباد کے تیار ہو جانے کے بعد 1967 میں فائنلی یہ شہر پاکستان کی راجدانی بن گیا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ پاکستانیوں کی گنردی دنیا کی بیسٹ فریلانسرز میں ہوتی ہے 2017 میں پاکستانی فریلانسرز نے ایک بلین ڈالر کمائے تھے جو کہ سب سے زیادہ کمائی کے معاملے میں امریکہ، بریٹن اور انڈیا کے بعد چوتھے نمبر پر ہیں پاکستان میں چھے یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں جبکہ انڈیا میں 38 ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں پاکستان میں گھومنے کی بھی کئی ساری چکے ہیں اونچے اونچے پہاڑوں سے لے کر خوبصورت جھرنے اور جھیلتا ہے پریٹوکو کو آفر کرنے کیلئے پاکستان کی پاس بہت کچھ ہے پاکستان کے بارے میں ایک اور دلچسل بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ اپنے ٹرک کو دلہن کی طرح سجاتے ہیں ٹرک کی ایسے سجاوٹ آپ دنیا میں کہیں آؤں نہیں دیکھ سکیں گے یہ ٹرک پاکستان کی انتراشتری پہچان ہے پاکستان میں کل 151 اے پورٹس ہیں اس دیش میں ریلوے لینڈ کی کل لمبائی 11,881 کلومیٹر ہیں وہی اس دیش میں موجود سڑکوں کی کل لمبائی 263,942 کلومیٹر ہیں جس میں 13,300 کلومیٹر نیشنل ہائیوے اور 708 کلومیٹر ایکسپریس وے ہے تو امید ہاں آپ کو آج کے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہاں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور پاکستان کے انہی ساری باتوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کومنٹس میں ضرور بتائیں اسی طرح کہ اور بھی انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں دھنیوار پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں یہ ویڈیو جو ہے وہ اس طرح ویڈیو ہوتا ہے کہ اور بھی وہ جو ہے ڈیفرنٹ کنٹری پر ریکشن کر رہے ہیں اور پاکستان میں سویشلی جو خوبصورتی ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے اور وہ بہتی خوبصورت ملک ہے بہتی زبدست ملک ہے اور میں چاہوں کہ دنیا میں سب سے بیسٹ ملک ہے تو وہ پاکستان ہے اور ساتھ میں جو ہے وہاں پہ مطلب اور بھی دنیا میں وہاں پہ ملک ہے خوبصورت ہے لیکن پاکستان سب سے بیارا ملک ہے چونکہ یہاں پہ جو گلگیت بلکستان ہے وہ بھی خوبصورت ہے دنیا میں دنیا کے سب سے دوسرا بڑا پہاڑ پاکستان میں موجود ہے کھٹو نام ہے گلگیت بلکستان میں موجود ہے ساتھ میں وہاں پہ جو ہے وہ کشمیر کے ویلی وغیرہ سوات کے ویلے ممریک آمان وغیرہ یہ بھی بہت خوبصورت چگہ ہیں پاکستان کے ساتھ میں جو ہے ٹریبل ایریہ جو ہے کبائی علاقہ وہاں بھی بہت خوبصورت علاقہ ہیں تو اگر آپ کو تک کہیں گی پاکستان کی ٹور کمو کمیلہ تو پاکستان گویزٹ کریں اور کشمیر گلگیت بلکستان اور کبائی علاقہ وہ ضرور دیکھیں مریک آمان اور یہ بھی دیکھیں بہت خوبصورت چگہ ہیں اور اگر آپ اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کریں تو تو کائنڈی ہماری چینل کو سسکرائب کریں اور اگر آپ چاہتے کہ ہم آپ کے لئے کسی ویڈیو پر ریکشن کریں تو کائنڈی آپ اس کا نام اور اس کا لنگ ہماری کمنٹ میں دے دیں ہم آپ پر اس کے لئے ریکشن کریں گے سٹے ہوم سٹے سیف تک تک لئے اللہ حافظ پھر ملیں گے اپنے ویڈیو کسی